کسی بھی سوسائٹی میں دو قسم کا طبقہ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو اپنے مدد آپ کوشش کر کے جدوجہت کر کے اپنا کوئی کردار ادا کرتے ہیں اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کسی تھرڈ پارٹی یعنی کسی سونے کے چمچے لے کے جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہیں یا جن لوگوں کے لئے پیچھے ان کا ایک فائنانشل ان کا ایک بیک اپ ہوتا ہے ان لوگوں کا عمومی زبان میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے وہ سرمایت دار جا گردار یا وڈیرے ٹیپ کی لوگ ہوتے ہیں جو کسی آلاکاری یا سولتکاری کے طور پر میدان میں آتے ہیں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس طرح اگر پولیٹیکل جو پولیٹکس کے اندر بھی ہم دیکھ لیں تو یہ دو طبقے یہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو خود جدوجہت کر کے صلف میٹ طور پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جن کے پیچھے ان کے ایک بہت بڑا بے کرون ہوتا ہے اگر ہم گلگیت بلتستان کی اگر بات کر لیں تو وہاں پر بابا جان ایک ایسا کردار ہے جو جنہوں نے سٹرگل جو پولیٹیکل جتنی سٹرگل ہے وہ انہوں نے اپنی مدد آپ کی تیت آج ہم کوشش کریں گے ان کے کوئی پرسنل لائف کے حوالے سے کچھ ان کے پولیٹیکل لائف کے حوالے سے آپ کو بابا جان سے ملاقات کرواتے ہیں ان سے کچھ ان چیزوں کے حوالے آپ لوگوں ساتھ ڈسکس کرتے ہیں سلام علیکم سلام والیکم سلام اچھے سر کیونکہ آپ کے ساتھ ہمیشہ لوگوں کے بہت سارے انٹرویوز ہوتے ہیں ہر لوگ آپ سے ہمیشہ ڈسکشن کرتے ہیں تو آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے کبھی کوئی سوالات میری نظر سے نہیں گزری تو آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ تھوڑا اپنا پرسنل لائف کے حوالے سے تو دوسرا ہے کہ آپ نے یہ پولیٹکس میں آپ کو کیسا آنا ہو آپ تھے ایک لوگر میڈل کلاس تب کے ستعلق تھا آپ کو اس فیلڈ میں آنے کی کیا زورت پڑی کیسا آیا روشندین دیامری صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریادہ کرتا ہوں کہ آپ سامائین ناظرین کے لیے ہمارے جو خیالات ہیں یا ہمارے زندگی کے بارے میں ہمارے خطے کے لوگوں کے زندہ مسائل کے بارے میں کچھ بولنے کے لیے آپ نے موقع دیا تو آپ کا شکریادہ کرتا ہوں ساتھ ہی میں گزارش کروں گا گاؤں لے وال پہ ہنزہ میں یہ تھا کہ جو سابقہ شاہی خاندان گزشتہ کئی اشروع سے ہنزہ کی سیاست پہ قابض تھا اس میں ہم بہت چھوٹے تھے آس پاس بجلی تھی اور ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی ہمارے بگڑے پروٹسٹ کرتے تھے جلسے کرتے تھے ہم ان کے ساتھ جاتے تھے اس میں انیس سو چورانوے میں ہم نے وہاں جو سینکڑو سال سے وہ اجارہ داری تھی لوگوں کے لیے کوئی تعلیمی ادارے کوئی سیت کا ادارے وہ نہیں بنا رہی تھی ریاست اسی خاندان کا جو ہے وہ وارث تھا اور وہ وہاں کچھ کرتا نہیں تھا سیاست پہ قابض تھا پھر ہم نے اس وقت پہلے دفعہ ہم بہت چھوٹے تھے نظیر سابیر کے ساتھ ہم نے سپورٹ کیا اس کے خلاف اور اس کو بری طرح پورے ہنزہ والوں نے ہرایا پہلی دفعہ شکست دیا اور ہمارے گاؤں کو گاؤں سے جو ہنی گاؤں ہے جو قدیم ہنزہ کے یعنی پانچ ہزار سال قبل از مسیح سے وہ گاؤں آباد ہے اسی گاؤں سے بری طرح اس میر غزن پر نے شکست کھائی اور ایسے ہم سیاسی میدان میں آگئے نظیر سابیر کو سپورٹ کیا اس کے بعد گاؤں کے مادنیات کے مسائل تھے پھر بعض سر لوگ گاؤں کے زمینوں پہ قبضہ کر رہے تھے تو اس پہ جو گاؤں کے مشترکے تھی تو ان پہ ہم نے جدوجہد کی گاؤں کے لوگوں کو ایکول ہم نے جناب علاوہ تقسیم کا فارمولا اس میں ہمارا اس میں بہت جدوجہد رہی اس طرح گاؤں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل تھے انڈویجولز کے مسائل تھے اس میں ہم جاتے تھے اس میں کئی ایک ایسے مسائل تھے جب ہم چھوٹے تھے کوئی بیوہ خاتون ہے وہ اپنے جو فصلے اگانے کے لیے ہم حل چلانا ہوتا تھا ان کو برابر کرنا ہوتا تھا تو یہ سارا ہم کر کراتے تھے ان کے لیے تو یہ ایک ایسے کردار تھا پھر آکے ہم جو عملی طور پہ پھر ہم نے اس کو پھر ہنزلے وال پہ ہم آگے گئے پھر کالیج میں ہم آئے ادھر گلگت میں پھر ادھر ہم نے سٹرگل کی پھر وہاں سے ہم یوں ہم نے دیکھا گلگت بلدستان کا جو قومی سوال کے اوپر وفاقی پارٹیاں خاموش ہیں تو اس طرح ہم نے جو لفٹ کی سیاست جائن کی پھر اس لفٹ کے سیاست سے گزشتہ دو ہزار دو سے ان دم ہم لفٹ کے سیاست کے ساتھ منسلک رہے اور ہم جنوشید کر رہے ہیں انسٹینٹ کے بعد آپ کو جو ریلیز کیا گیا تھا اس کے حوالے سے یہ بہت سارے لوگوں میں عجیب قسم کے ایک سوالات ہوتی ہیں کہ آپ کے پس ہے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کے اگریمنٹ ہوئے یا اس بنیاد پر چھوڑ دیا گیا آپ کو یہ جو چھوڑنے کے حوالے سے اس پہ آپ تھوڑا سے بتا دیں اس پہ یہ کیا حکمتہ ملی تھی کس بیس پہ آپ کو چھوڑ دیا گیا اپنا روشندین صاحب سب سے پہلے تو ہم نے کسی کو فریاد نہیں کیا کسی کو ہم نے رحمی اپیل نہیں کی کہ ہمیں چھوڑ دو دوسری بات کبھی ہم نے علاقے کے مفادات کو دعو پہ لگا کے اپنے لئے مالی مفادات لے کے کوئی ہم نے جا کے ایسا ڈیل کر کے ہم نہیں آئے سوال یہ ہے کہ جناب والا کوئی لوگ ڈیل کرتے تو ان کے پاس مال آتا ہے سوال یہ ہے سچی بات یہ ہے یعنی ہزاروں سال سے ہم اس گاؤں کے ہیں ہم اس کے پشتنی ہیں اور ہم اس گاؤں کے سادگوین بھی ہیں ٹھیک ہے میری برادری میں ہزاروں سال سے وہاں رہ رہا ہوں جس طرح رہ رہا ہوں تو میں نے کسی کو نہ فریاد کیا نہ میں نے جناب والا دیگر لوگوں کی طرح اپنی پارٹیاں چھوڑ کے اور پارٹیوں میں گیا میں جناب والا سرمائے داروں کی پارٹیوں میں جاگرداریوں کی پارٹیوں میں میں اسی پارٹی میں تھا اسی پارٹی میں ہوں اسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں جدوجد کر رہا ہوں رہا سوال عوام کا احتجاج نے مجھے چھوڑایا کوئی میری رہائی کا جو موجب بنا اس میں جو عوام کا احتجاج ہے پورا گلگت بلدستان پورے ملک کے محنت کشون ازاد کشمیر کے پورے لوگوں نے ہمارے لئے آوازیں اٹھائیں پورے دنیا بر کے محنت کشون آواز اٹھائیں بے شک اس آواز کے تحت ہم چھوڑ گئے ہیں اچھا یہ آپ کیوں کہ میں آپ کے حلقے کی طرف آتا ہوں جو خنزہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ پورے ملک میں بلکہ انٹرنیشنلی ایک بڑی پڑی لکھی عوام ہے یہاں کا جو طبقہ ہے پڑا لکھا ہے تو جب ہمارے وہاں پر ویزٹ ہمارا ہوتا ہے تو جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں اگر وہاں پر اسپتال کی حالت دیکھ لیں سرکاری سکولوں کی حالت دیکھ لیں بجلی کی حالت دیکھ لیں تو وہ بالکل تباہ و برباد ہے اور سارا کی سارا سٹرکچر جو ہے وہ انجیوز بیسٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت ملی اگر آپ لوگ الیکشن میں جیت جاتے ہیں یا آپ اس پر اپنا کیا موقع پر رکھتے ہیں یہ سارا انجیوز بیسٹ چلنا چاہیے یا اس میں جو گورنمنٹ کا بھی کوئی کردار ہو سکتے ہیں یہ بہت اہم آپ نے بات چھیڑی ہے آپ نے جناب والا چلو جیسا ایسا تیسا جو بھی نظام ہے گلگت بلدستان میں اسی نظام کا اندر رقبے کے لحاظ سے ہنزا سب سے بڑا آپ کا ڈسٹرک ہے اور ووٹ کے لحاظ سے کئی ایک تین تین حلقوں سے ملا کے ہنزا کا ووٹ بھی زیادہ ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے ہنزا کی نمائندگی کم کی اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے دیکھا کوئی انجیو کا انڈکس چاہیے ہوا ہے اس میں دیکھایا گیا ہے کہ پورا واضح طور پر تمام سرکاری دفاتر میں ہنزا کے ساتھ زیادتی ہے وہ میرا سروے نہیں ہے یہ ایک وہاں پہ زیادتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے کیا نقصانات ہیں وہاں پہ سرکار کا اب تک کوئی وہاں پہ جناب والا سپیشلس ڈاکٹر نہیں ہے انہیس سو اٹھائیس کا مہاراج کا بنہ ہوا اسپیتال ہے اس کے بعد دو لیپ وہاں اذاپی ہو گئے ہیں ایمو انہیس سو اٹھائیس میں بھی تھا سو آج بھی ایک ایمو وہاں پہ تائنات اسپیتال میں یہی لوگ ہیں ہنزا والوں کے ساتھ ایک بہت ہی زیادتی وہاں کی اشرافیاں کس لیے کر رہی ہے وہ ہمارا جو شاہی خاندان کی جو نمائندگی تھی اور نمائندگی آگئی اب کمزور نمائندگی آئے گی تو وہ یہ اس طرح کرے گی کیونکہ ان کے لیے مفادات ہوتے ہیں کتنے کنٹینئر آپ نے بغیر کسٹم کے کلیر کرانا ہے کتنا ٹیمبر آپ نے جو ہے ادھر سے منظور کرانا ہے آپ نے کتنا سے کوئیر پھوٹ ٹیمبر منظور کرانا ہے کتنے پی ڈیبل ڈی میں ہزہ لینا ہے آپ یہ چیزوں کو جب دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی آپ لڑیں گے نہیں چھوٹے سے چھوٹے حقوق میں آپ برابری کی بات پہ نہیں کریں گے یہ ایک صورتحال ہے اجتماعی طور پر ایک زیادتی گلگت بلدستان کے لوگوں کے ساتھ ہے لیکن اس میں زیادہ یہ نمائندگی کے حوالے سے سرکاری ملازمتوں کے حوالے سے سرکاری اداروں کے قیام کے حوالے سے اب دیکھو پورا اتنا بڑا ڈسٹرک ہے گوجال کوئی کالیج وہاں پہ نہیں ہے سرکاری شنا کی ایریا کوئی کالیج نہیں ہے پورے ہنزہ میں دو ڈگری کالیجز ہیں وائز ڈگری کالیج اور حالتت میں ہونا چاہے ادھر حیدرباد میں ڈگری کالیج ہونا چاہے ہینی میں گلمیت میں چپرسن میں ڈگری کالیجز ہونے چاہے شمشال میں نہیں ہے وہ تو اس طرح ہسپیٹل ہونے چاہے نہیں ہے تعلیمی ادارے اور ادارے ہونے چاہے وہ تو نہیں ہے تو یہ سارا زیادتی ہے ایک بات یاد رکھیں آپ یہ ریاست کے مفاد میں بھی نہیں ہیں اس طرح انجیو کے رحم و کرم پر ایک علاقے کو اس طرح حوالہ کر کے بیار و مددگار وہ تو لوگ ناراض ہوں گے بلکم اچھا بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گی کیونکہ دو ہزار چار سے غالباً ابھی تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہے تو جو بلدیاتی الیکشنز میں آپ کی جماعت کی طرف سے یا آپ کی طرف سے کیا کوئی خواتینز کو بھی میدان میں لے کر آو گے کیونکہ ہمارے ہاں ہمیشہ خواتین کو الیکٹرول الیکشنز میں ان کا کردار نہیں ہوتا ان کو سلیکٹیو لے کر آتے ہیں یا ایک ٹیکنکریٹ ٹیپ کی یا گریویاں ان کو دیتے ہیں تو کیا آپ ایسے کوئی ہے بلکل آپ نے بہت اہم سوال رکھی ہے خواتین کا حوالے سے آج کا اکیسوی صدی میں جو دنیا کا کریکٹریہ ہے جو دنیا کا میار ہے وہ ہمیں بتاتا ہے اڈوانس جناب والا ترقی آفتہ علاقوں کا میار ہمیں بتاتا ہے ہم خواتین کو یہ فل انتخابی طریقے سے لوکل حکومتوں میں پچاس فیصد نمائندگی لانا چاہے اور اس میں میں حکومت ابھی آہ قانون سازی کر رہے ہیں میں اپیل کروں گا آپ کے چینل کے تھرو کہ اس قانون سازی میں یہ ان لوگوں کو یہ آہ باور کرانا چاہے کہ پچاس فیصد خواتین منتخب ہوں اور اس میں ہماری پارٹی اس کے لیے برپور لڑ رہی ہے اور اس کے ساتھ کیا زیادتی ہے وزیراعلا کے دفتر میں ایک سو نو ملازم ہے اور ایک بھی خاتون ملازم نہیں ہے وہاں بلکل تو یہاں تو قاغذوں میں ہیں مطلب تمام تمام ان کے جناب پولا معاملات میں یہ دیکھو یہ پیدر شاہی ماحول ہے یہ عورت دشمن سماج ہے تو اس پورے سماج کو جب تبدیل نہیں کریں گے یہ پورا آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورے ملک کا یہ صورتحال اس لیے ہے کہ ہم نے جو ملک کا باون فیصد آبادی کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے ملکہ اور اٹھالیس فیصد میں سے باقی والے جو رہے کوئی سرکار کے ساتھ ہم جناب پولا خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے کوئی اور کا خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے جب ہم باون فیصد کو غلام بنا کے رکھیں تو آپ سوسائٹی کو خود ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت غلام بنا رہے ہو اور غلاموں کا نشان یہی ہو رہا ہے لوگوں کو لاکے کاٹ رہے ہیں مار رہے ہیں ادھر انصاب نہیں ہے لوگوں کا آپ دیکھو مذہب کے نام پہ مسلک کے نام پہ کس طرح کا اس کی سب سے اس کا جو یہ ہونا والا تشدد کا انصر ہے اس کی تمام کے طر تمام طرز مداری یہ ہے کہ آپ خاتون کو غلام بناتے ہو خاتون کو ذمہ داری نہیں دیتے ہو باون فیصد آبادی کو برابری کے بنیاد پر ٹریٹ نہیں کرتے ہو کیونکہ ہمارے ہاں پورے پاکستان میں گلگت بلتستان وغیر یہ دیکھا جائے کہ خواتین کو تو وہ لوگ نششتی دیتے ہیں لیکن وہ ایسے سی ٹی ہوتی ہیں جس کو ٹیکنو کریٹ یا ان کو ایک سیلیکٹ کر لیتے ہیں اپنے اپنے کسی کا تعلق بنیاد کے اوپر یا پولیٹیکل بیک ان کو الیکٹورل الیکشن میں کسی نے بھی آج تک لے کرنی آئے اس کے حوالے سے میرے خیال میں تمام کی تمام جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ سب کو اس پر بات کرنے چاہے خواتین کو بھی اس پر سپیشلی بات کرنی کی ضرورت ہے بلکل خواتین کو الیکٹورل پولیٹیکس پہ لانے کی ضرورت ہے جدوشیت میں لانے کی ضرورت ہے صرف جناب والا ان کو کسی پروگرام میں دکھانے کے لیے سٹیچ پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عملی میدان میں اس کو ثابت کرنا ہے کہ نہیں آج خواتین برابری کے بنیاد پر ان کو خواتین کو یہ نمائندگی دی گئی ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اس وقت پورے دنیا جو ہے اس کی لپیٹ میں تو اس میں ہمارا گلگت بلتستان کا جو ہیں بہت زیادہ ایفیکٹ ہو رہا ہے وہاں پر گلیشیرز بہت زیادہ ہیں تو اس پہ آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں یا جو گورنمنٹ پہ کہ کیا آپ لوگ اپنا کردار ادا کریں اس پہ ہماری کیا اس میں آپ نے بہت اہم بات رکھی ہے آج کے دور میں اگر ہم ماحول دوست سماج تعمیر کرنے میں ناکام ہو رہے تو اپنے خطے کو بلخصوص ہمارا جو ایکالوجی ہے وہ تباہو برباد ہوگا ابھی دیکھو اتنے گلیشیرز وہاں پھٹ رہے ہیں اتنے پگل رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ماحول دوست وہاں پہ یہ جو سیاحت ہے اس کو بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مادنی کانکنی ہے اس میں غیر مقامی سرمایہ دار کیونکھ اس کو سرمایہ کے ساتھ غرض ہے وہ لوکل لوگوں کے ذریعے لوکل لوگوں کی کمپنیاں ریجیسٹر کر کے وہاں کے لوکل کمیونیٹیز کے ذریعے جس گاؤں میں جو مادنیات ہیں اس کمیونیٹی کے ذریعے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے لوکل لوگوں کو لوکل لوگوں کے پاس اپنا ایک سائنس ہوتا ہے کیونکہ اس علاقے کے ساتھ ان کا ہزاروں سال سے رشتہ ہے نسل در نسل در نسل سے رشتہ ہے تو علاقے کو پہاڑ کو سارے اس چیز کو برف کو کیسے بچا کے ان لوگوں نے کانکنی کرنی ہے وہ سب ان کو پتہ ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لوکل لوگوں کے ذریعے کریں اور جو سیاحتی مقامات ہیں آپ دیکھیں بہت بہت بڑے بڑے ہوتل بنا رہے ہیں کنکریٹ پہ کنکریٹ بنا رہے ہیں تو سارا یہ چیز کم کر کے آپ کو چاہیے کہ جناب والا ایک ایسا سیاحتی پالیسی مرتب کریں تو وہ ممکن ہے کہ آپ کو ہر گھر کو اس جو ہے نا سیاحتی پروگرام کے ساتھ آپ منسلک کریں لوکل بیس آپ ٹورسٹ ہر گھر کے دو دو چار چار اس طرح آپ کے جو پی ٹی ڈی سی ہوتل ہیں دیکھو یہ ان کو فروخت کر رہے ہیں پی ٹی ڈی سی ہوتل مقامی حکومتوں کو دینے کی ضرورت ہے پی ٹی ڈی سی ہوتل جو ہے آپ یہاں سے اسلامباد سے ان کی جب اٹھاروی ترمیم کے بعد پی ٹی ڈی سی ہوتل خیبر پختونخواہ میں جا رہا ہے تو گلگیت بلدستان کے پی ٹی ڈی سی ہوتل ہر ڈسٹرک میں ہیں وہ گلگیت بلدستان کی حکومت کو دینے کے بجائے یہاں ان کو لیز آؤٹ کرنے کی یا فروخت کرنے کی کون سی تک بنتی ہے اور اتنا زیادہ سیاح آ رہا ہے اور بہترین جگو میں وہاں پہ پی ٹی ڈی سی ہوتل تعمیر کیے گئے ہیں وہاں درجنو پی ڈی سی ہوتل کے ملازمین محنت دن رات محنت کر کے کام کر رہے ہیں اور ان کی نوکریاں خطرے میں ڈال کے ان کو ذہنی عذیت میں مبتلا کر کے وہاں تیس سال اٹھائیس سال اٹھارہ سال ان لوگوں نے کام کیا ہے بارہ سال سالوں سال کام کیا ہے ان کو نوکریوں سے نکال کر جب یہی صورتحالے فروخت کر رہے ہیں تو اس لیے ہمارے لوگوں کا ہماری پارٹی کا عوامی ورکر پارٹی کے یہ ڈی مانڈ ہے پی ڈی ڈی سی ہوتل جی بی کے حکومت کو بلکہ مقامی زلی حکومتوں کو ہینڈ آور کیا جائے تاکہ وہاں لوگوں کے مدد سے چلائے جائے اور اس کی آمدنی سے لوگوں تعمیر و ترقی کی جائے بابا جان صاحب یہ جو عبوری صوبہ کا ایک پیکش ابھی بننے جا رہا ہے جس پہ بھی بہت سارے ایکیمیٹی تشکیل دی جائی ہے تو اس پہ آپ کا کیا رماغ سے کیا عبوری صوبہ کے حوالے سے جو عبوری صوبہ ہے یہ پکیج کو پبلک کیا جائے سب سے پہلے عوام میں لائے جائے اور عوام سے آرہ لی جائیں یہ جو موجودہ اسمبلی اس علاقے کے آئینی مسائل کے حل کے لیے نہیں بنائی گئی ہے سب سے پہلے وہاں کے خطے کے آئینی مسائل کے اوپر آئینساز اسمبلی کے لیے الیکشن کرائے جائیں اور وہ اسمبلی فیصل کرے گی کیا اپنے علاقے کے مفاد کس میں بہتر ہے اور یہ جو بنا رہے ہیں اس میں بھی ایک پکیج ہے کسٹیوشنل کے اندر ایک پکیج ہے آپ کو پکیج دے رہے ہیں اور جو اس کا آئین کا آرٹیکل دو سو اٹھاون صدر پاکستان کو خصوصی پکیج دینے کا اختیار دیتا ہے اس آئین کے تحت بنا رہے ہیں تو ایک پکیج ہے ہم اس کو مزاق سمجھتے ہیں ہاں اس عبوری صوبہ کی حوالے سے کہ آپ گلگت بلتستان کے جو گورمنٹ ہے جب اس کو بنا رہے ہیں انہوں نے کمیٹی تشکیل دی تھی تو ہمیں یہ کہا گیا کہ وہاں پر گورمنٹ نے اپنے اور اپوزیشن کے تمام جتنی بھی جماعتیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر یہ ایک میچول کنسنسس سے اس پر اوپر ڈیبیٹ ہوئی تھی کیا انہوں نے آپ جیسے جماعتیں مختلف مطلب حکومت کے اندر بھی اس میں مختلف آرہ پائے جاتے ہیں وہ پبلک مہاک ان کے منسٹرز ان کے جو ممبران ہے حکومتی وہ اور بات کرتے ہیں ادھر اسمبلی میں چلو مجبوری سے میڈیا کے سامنے اور بات کرتے ہیں تو ان کے اندر سے بھی آوازیں اس کے خلاف اٹھ رہی ہیں بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہاں پہ تمام سٹیکھولڈرز ہیں اور یہ کوئی اتنے اجلت میں عبوری صوبہ یہ بنا بنایں گے کوئی پہلے بھی دیا ہے دوہزار نو میں بھی ایک پکیج دیا ہے سرطہ جزائز کمیٹری کے ثورو دوہزار اٹھارہ میں بھی ایک پکیج دیا ہے یہ پکیج دیں گے لیکن یہ گلگیت بلدستان کا کوئی مستقل حل مجھے اس کے اندر لوگوں کے مسائل کا لوگوں کے مشکلات کا لوگوں کے جناب والا وہاں کے جو مدنی وسائل کو پر لوگوں کے کنٹرول کا اس میں مجھے نہیں لگ رہا ہے اچھا یہ بتا دیں کہ عبوری صوبہ کے حوالے سے آپ اس کو ڈینائی کرتے یا اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے آپ کی جماعت کی طرف سے اگر گلگیت بلدستان کو کس طرح کا سٹ اپ کے آپ حمایت کرتے ہو وہاں پر کونسا ایسا سٹ اپ دیا جائے تاکہ وہاں کی جو محکوم مظلوم عوام کے لئے کچھ بہتری اور کچھ ایک اچھا سسٹم چلے ماں یہاں سے مسئلہ کشمیر کے حل تک ایک ایکٹ کے ذریعے اسمبلی سے ایکٹ کے ذریعے وہاں کے تمام کے تمام مسائل اور وسائل کے معاملات چلانے کے لئے اختیارات ایک آئینساز اسمبلی بنا رکھے گلگیت بلدستان کی اسمبلی کو دی جائیں ہمارا پارٹی کا یہی مدا ہے بابا جان کے ساتھ ہماری ایک ان کی لائف کے حوالے سے میں ایک جنرل ڈسکیشن کی تھی تو اس کو ہم یہی پہ آج اس پروگرام کو یہی پہ کنکلیوٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بابا جان کے ساتھ مزید اس کے حوالے سے ڈسکیشن اور ڈیفرنٹ باگی دوستوں کے ساتھ اور گلگیت بلدستان سمیت پورے پاکستان کے ایک جو ایسے جو کیشنیس پولیٹیکل ایکٹیویسٹ اور جو بڑے ریسرچرز ہیں ڈاکٹرز انجینیر کے ساتھ ہم بوقتاً فوقتاً پروگرام کرتے رہیں گے انشاءاللہ نیکس پروگرام تک دیکھتے رہے گا اللہ حافظ